اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد یا من ذکرہو شرفان لدہ کریم و یا من شکرہو فوزان لشاکرین و یا من تعدہو نجات للمتیعین صل على محمد و آل محمد و شغل قلوبنا بذکركا عن كل ذکر و سنتنا بشکركا عن كل شکر و جوارحنا بطوعتکا عن كل تکر ف انقدرت لنا فراغا من شور ف جعلہو فراغا سلام لا تذرکنا فیہے تبعا و لا تلحکنا فیہے ساما حتا و ینصرف عنا کتاب سیئات بسحیفت خالیہ من ذکر سیئاتنا و یتباللہ کتاب الحسنات عنا مسرورین بما کتب من حسناتنا و صل اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین سیئی فے مبارک سجادی ہے کہ پرگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں دیئے سلام پیش کرتا ہوں اور پروتگار علم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل دعا میں اہل مناجات اور اہل راز و نیاز مشمار فرمائے ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے ہمارے مرہومین شب جمعہ شب دعا بھی ہے شب مغفرت بھی ہے شب اموات ہے شب مرہومین ہے ہمارے سارے مرہومین کی پروتگار عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے ان کے گناہان صغیر اور قبیرہ کو معاف فرمائے گیارمی دعا ہے صحیف سجادیہ کی اور آج دوسرا پروگرام میں اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے دعا کی ابتدا ہے ہم نے پچھلا پروگرام اور پچھلے سیشن میں ایک انٹرڈیکشن دیا کہ گیارمی دعا کی سلسلے میں ہے گیارمی دعا کی اہمیت کیا ہے گیارمی دعا کے فضائل کیا ہیں اور آج ہم اصل جو ڈسکشن ہے امام علیہ السلام کی دعا سے متعلق اے وہ ذات کا جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے جو اہل ذکر ہیں ان کے لیے شرف ہے اور اس کا شکر شاکرین کے لیے وسیلہ فوض ہے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے وَيَا مَنْ تَاعَتُهُ نَجَاطٌ لِلْمُتِعِينَ اے وہ ذات کے جس کی اطاعت اور جس کی بندگی اور جس کی اوبیڈینس اطاعت گزاروں کے لیے ایک سامان نجات فراہم کرتی ہے سلسلے نجات انسان سالویشن کی منزل پر آتا ہے پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج یہاں پہ آج کی یہ جو دعا ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اتنی ڈیپ اور اتنی یعنی نورانی اور اتنے مطالب سنگین ہیں کہ ان تک کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ جو افراد علم اور عرفان سے سرشار ہیں وہ حقیقت میں ان مطالب کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم جیسا کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہماری فہم اور رسائی ہوئی ہے اور بس حد ہے اس حد تک ہم انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کریں گے یعنی یہ جو دعا ہے یہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ جہاں پہ انسان کا کلم وہ عجز اور ناتبانی کے لیے چھک جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے بارگاہ امامت اور ولایت میں حقیقت یہی ہے کہ جو سلیقے دعا ماسومین نے سکھایا ہے اور بالخصوص ہمارے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا ہے یہاں وہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اس کی عمق تک پہنچنے کے لیے انسان جب دیکھتا ہے نگاہ کرتا ہے تو بڑا مشکل اسے شمار ہوتا ہے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ وہ اس زمن میں ہماری مدد کرے وہ اول مستعان ہے ہمارا معین اور مددگار اللہ سبحانہ وتعالی ہے اسی کے جس کی حمایت کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے ذکر کی اہمیت قرآن نے بتا دی اور آپ نے تفسیر فذکرونی اذکرکم آپ نے اس میں مفصل ڈسکیشن سنی ہے ذکر کی اہمیت کیا ہے ذکر کے جو سگنفکینٹ ہے وہ کیا ہے ذکر کی جو میننگ ہے وہ کیا ہے ذکر کی مسادی کس کے سلسلے میں کہ ذکر کا تعلق بازوقات قرآن سے ہے ذکر کا تعلق بازوقات اہلِ بیت علیہ السلام سے ہے اسی لیے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنْ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں ذکر سے مراد مہاں قرآن ہے اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا آنا ذکرون ہم ذکر ہیں اہلِ بیت ذکر ہیں پیمبر اسلام ذکر ہیں تو ذکر کے مسادیق کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کا کلام ہے اہلِ بیت علیہ السلام یہ اللہ کے ذکر ہیں اور اسی میں سے کر آ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت کی جو مسلم مسلم ہے اور فرمایا زیینو مجالسکم بذکر علی ابن عبید لیانا ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ کہ اپنی مجالس ہیں محافظ ہیں اس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجائے کرو آراستہ کیا کرو اڈور کیا کرو کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت آئمہ علیہ وسلم آپ جس طرح ذکر کریں گے وہ اللہ کے ہاں عبادت ہے اور وہ ذکر پروردگار ہے پیغمبر اسلام کا ذکر وہ ذکر خدا ہے ذکر پروردگار ہے وہ عبادت ہے قرآن ذکر خدا ہے ذکر خدا ہے عبادت ہے اسی طرح اگر آپ چلے جائیں احکام کے سلسلے میں ملکر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ذکر پروردگار کے شعبے میں آتا ہے اسی لئے فرما ہے اقیم السلا لذکری حضرت موسیٰ سے کہ تم نماز کو قائم کرو لذکری چونکہ یہ میرا ذکر ہے نماز کو قائم کر چونکہ یہ میرا ذکر ہے اور ذکر پروردگار کی جو اثرات اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے اس کی ایفیکٹس دیکھنا چاہتا ہے اثر اندازی دیکھنا چاہتا ہے تو انسان ذکر پروردگار کے بغیر کبھی بھی جو سٹریس فری لائف ہے وہ کبھی نہیں گزار سکتا ہے یہ سننے بات بڑے غور سے سننے یعنی اس وقت ہزاروں قسم کی ہزاروں قسم کی جو سٹریس اور ٹینشن اور تشنج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماہری نے نفسیات ہے ان سے پوچھا ہوں وہ مجھ سے بہتر جانا آپ کو اس میں کہتا ہیں گے کہ تھاؤزن قسم کی یہ جو ڈیزیز ہیں نفسیاتی اعتبار کے سائیکی کی اعتبار سے اور نفسانی اعتبار کے ساتھ تشنج کے لحاظ کے ساتھ سٹریس اور فریسٹریشن کے لحاظ کے ساتھ آپ کو ملیں گی آپ کو یہ جو سٹریس فیکشن ہے اس سٹریس کی اور اس فریسٹریشن کی تشنج کی احسابی دباؤ کی آپ کو نہ یہ مال سے آپ اس کو قابو پا سکتے ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ میرے پاس بہت زیادہ اگر مال آ جائے تو میں سیٹسپائی ہو جائیں کوئی نو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس ہاں درہم و دینار ہو جائیں ڈالر اور پاؤنڈ ہو جائیں میرے پاس جو ہے نا مختلف قسم کی دنیا کی ساری کی ساری دولت اور سروت میرے ہاتھ میں آ جائے اور اس سے میں سیٹسپائی ہو جائیں کہ نیور یہ بھی بھول ہے انسان کو بھول ہے انسان کو ہاں ہاں پیزہ ایک کام کرتا ہے پیزہ سب کچھ نہیں ہے یہ جو ہر وقت دوڑ میں لگے ہوئی ہے نا دوڑ میں حال من مزید کی دوڑ میں جو اس وقت سرگردان ہیں اور پھر رہے ہیں اور یہی ہے حال من مزید ہائے تھوڑا اور بھی ہو جائے مور سٹل مور کی جو تراش میں ہیں ان سے یہ میں کہتا ہوں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے علاوہ بھی چیز ہے پیسے کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کے اگر عقل صالح ہے انسان کا بدن صالح ہے پیسہ ایک حصہ ہے زندگی کو چلانے کے لئے اگر زندگی کو چلانے کے لئے سو چیزیں ہیں تو اس میں ایک حصہ پیسہ ہوا کرتا ہے باقی باقی چیزیں باقی چیزیں اگر کچھ چاہتا ہے کہ نہیں میں سیٹسفائی ہو جاؤں اتمینان حاصل کروں کس کے ذریعے حاصل کروں نہیں میرے روپس رفاہ ہو رفاہ زندگی ہو میرے روپس گاڑی ہو میرے روپس نکر ہو میرے روپس ساکر ہو میرے روپس مختلف قسم کے وسائل زندگی ہو اس سے بھی انسان چاہتا ہے بہت سارے میں آپ کو مثالیں نہیں دوں گا یہاں پہ بہت سارے جن کا پاس بہت زیادہ ملینئر ٹریلینئر تھے جنہوں نے خودکشی کی ہے اور بہت سارے جن کو وسائل زندگی ان کے پاس پرام تھے اور انہوں نے خودکشی کی ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہو جائے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں ان کی ساتوں نسلیں اس کے بعد اس پیسے کوئی ختم نہیں کرے اتنا پیسہ ہے ہم کے پاس اور یہ جو باہر کے بینکوں میں بھر رہے ہیں اور اپنے اسلامی ان طاقتوں کو نابود کرنے کے لیے وہ بھی سیٹسوائی نہیں ہیں جنہوں نے منحول لگائے ہوئے ہیں اور وہاں سے پیسہ نکال کے ادھر رشوت ادھر رشتہ اور ادھر دینا اور لوگوں کو خریدنا وہ بھی سیٹسوائی نہیں ہیں اچھا ایک اور چیز بتا ہوں نہ مال سے انسان سیٹسوائی ہو سکتا ہے سیٹسوائیشن آسکتی ہے اور نہ ہی طاقت سے کہ انسان کہے کہ میرے پاس اقتدار ہو جائے اور میرے پاس پاور آ جائے میرے پاس کرسی آ جائے اور میرے پاس حبے جاہو ریاست ہو اس سے انسان سیٹسوائی ہو گو نہیں اسے بھی نہیں ہوتا ہے آپ پوچھیں ذرہ ان لوگوں سے جو سلیپنگ پل کھا کر جہنے سوتے ہیں ان سے پوچھیں ذرہ جا کے کیا ہوتی ہے یہ جو سونے والی گولیوں ہوتی ہیں وہ کھا کر سوتے ہیں اقتدار کے نشے میں میں انسان سیٹسوائی نہیں ہوتا ہے میرے پاس اگر اقتدار آ گیا میرے پاس یہ ہو گیا تو میں اس میں خوش اور وہ سیٹسوائی اور اتمینان کی میں زندگی گزاروں گا وہ بھی نہیں ہے وہ بھی ایک حصہ ہے زندگی کچھ علاقے اچھا چلیں اقتدار کو بھی چھوڑیں مال کو بھی چھوڑیں ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی ہائی ٹیک انسان کے پاس آ جائے تو سیٹسوائی ہو جائے کیا یہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ ہائی ٹیک کی موجودگی میں وہ سیٹسویکشن ہو سکتی ہے نہ مال اور دولت اور سروت ان کے جمع کرنے سے وہ سیٹسویکشن ہو سکتی ہے نہ اقتدار اور کرسی کی موجود ہوتے ہوئے سیٹسوائی انسان ہوتا ہے پھر کیسے ہوتا ہے اس کا خلاصہ کر دیا میں نے نہیں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے فرمایا دنیا میں اتمینان اتمینان کون ہے اتمینان کون حاصل کرتا ہے جس کی زندگی بلا خوف و خطر ہو اگر کسی کی گاڑی میں مثال دے رہا ہوں ناجائز چیز جو ہے نا ناجائز اسلح پڑا ہے ویپن پڑے ہیں وہ ڈرائیور کبھی مطمئن نہیں ہوگا جو ہی پولیس کو دیکھے کر جو ہی کانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھے کر فوراں اس کا رنگ اٹھ جائے کیا ہو جائے اس نے غیر کانون نہیں جائے اس میں اتمینان نہیں کیا سکتا سمگلر اس میں کہاں پہ اتمینان ہوا پہ سمگلنگ کرنے والے پہ اس درائیور میں کبھی بھی آپ اتمینان نہیں دیکھیں گے اتمینان کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے انسان کو قرآن نے خلاصہ کر دیا فرمائے اللہ کا ذکر کرو تو ذکر خدا کرو کیا خوبصورہ جملے ہیں یا من ذکرہ شرف لذاکرین و یا من شکرہ فوز لشاکرین انسان کی کامیابی انسان کی کامرانی انسان اگر چاہتا ہے وکٹوریس رہے فتہ مندی چاہتا ہے ارجمندی چاہتا ہے ذکر خدا کے صحیح میں انسان کی نہیں اس کے باлуч��ے ہیں الا بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ کے ذکر ہی سے ul Silver مال سے متمین نہیں ہوتا ٹیکنالوجی آئی ٹیک میں انسان متمین نہیں ہوتا مال اور ڈرحم و دینار سے انسان متمین نہیں ہوتا ہے کرسی اور اقتدار سے انسان متمین نہیں ہوتا ہے متمین ہوتا ہے تے کسے ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے یا من ذکرہ شرفن لذہ کے اے وہ ذات جس کا ذکر ذاکرین کے لئے شرف بن جائے شرف ہے ذکر ہے یاد الہی انسان کے لئے شرف ہے یاد پروردگار انسان کے لئے آنر ہے یاد پروردگار انسان کے لئے عزت اور یہ بات واضح یاد پروردگار ہے جو بہت بڑی عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی بلکہ آپ اس یاد کو روح بندگی کہیں کہ روح بندگی ہے وہ یاد پروردگار remembrance of God جتنی بھی آپ تعلیمات کو دیکھیں گے تیچنگز تیچنگز اف پروفیٹ اور میسنگر اور انفیٹ ساری کی ساری جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں تیچنگ جتنی ہیں ساری وہ ذکر کے شعبت ہیں ان کی تعلیم حلال ہے حرام ہے اصول ہے اقائد ہے فروعات ہیں اخلاقیات ہیں سارے کا سارے وہ کیا ہیں یاد الہی میں زندگی گزارنے کے لئے کہ تم یاد الہی رکھو remembrance of God اس طرف تم بھی ذکر کیا ہے یہ ساری کی ساری جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں تاکہ انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کس طرح موٹیویٹ کیا جائے یاد الہی میں یہ زندگی گزار یاد پروتگار میں یہ زندگی گزار تاکہ یہ مطمئن رہیں یہ دنیا چند روزہ ہے زود گزر ہے یاد الہی میں زندگی گزار تاکہ ان کے جان ان کا اعزاء ان کے جوارے سارے ذکر الہی سے سرشار ہوں اور شکر خدا کی منزل پر خائز یہ ساری جتنے ان کی ہے اور یہ بات یاد رکھیں ایک چیز کہ ذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ کمپرہنسیت ہے کیا وجہ ہے یعنی ذکر پروردگار حمد و سنائے الہی کو بھی شامل ہے یعنی آپ حمد کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں سنائے پروردگار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں الرحمن الرحیم کہتے ہیں مالک یوم الدین کہتے ہیں یا جتنی بھی یہ تسبیحات کرتے ہیں گلوریفیکیشن گلوریفیکیشن آف گاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی آپ سینٹیٹی کرتے ہیں گلوریفیکیشن کرتے ہیں حمد کرتے ہیں پریز کرتے ہیں ساری کے ساری کیا ہیں وہ بھی ذکر پروردگار یعنی یہ کیسا کیا ہے حمد و سنائے پروردگار اور اسی طرح آپ اگر عبادت کر رہے ہیں ورشپ آف گار نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں فضائلِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں ان کے مسائب سن رہے ہیں یہ بھی ساری ذکر اس ذکر سے جدہ نہیں ہیں یہ بھی ذکر خدا ہے ذکر کے جو مسادیق ہیں کیٹیگریز ہیں اون کیٹیگریز میں حمد و سنائے پروردگار پھر اس کی عبادت میں آ جائے اس کی عبادت میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے جہاد ہے عامر بالمعروف ہے نین المنکر ہے تولہ ہے تبرہ یہ سارے کے سارے ذکر پروردگار دعائی کمیل پڑھتے ہیں ذکر پروردگار مسائبِ آلِ محمد پڑھتے ہیں یہ ذکر پروردگار ان کے فضائل سنتے ہیں یہ ذکر پروردگار یعنی اس میں کسی چیز کا یعنی اس میں عمومیت آپ کو کوئی حدیث سناتا ہے میں بھی ایک پروگرام میں تھا اور مجھے فارزی میں تقریر کرنی ایک چیز میں نے دیکھیں کوئی انسان حدیث اس کو امپلیمنٹ کرے نا قرآن پڑھتا ہے قرآن کوئی ایک فرد کے لیے تو نہیں ہے نا قرآن تو آفاقی ہے کمپرہنسف ہے اس میں ٹوٹیلیٹی ہے آپ اس میں اگر حلال حرام کی کسی کو مسائل بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے ذکر پروردگار کوئی شعبے میں آتے ہیں اس کو جدہ نہیں کر سکتے یعنی عمومیت جنرلیزیشن اس کے اندر موجود ہے ذکر میں ذکر میں خواہ ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں تصویر کرتے ہیں تخدیص کرتے ہیں اس کی سبحانیت کو بیان کرتے ہیں اس کے لیے تحلیل کرتے ہیں اس کے لیے تمجید کرتے ہیں سارے کے سارے ذکر پروردگار ہیں زبان کے ذریعے بعض اوقات دل و جان اور اعزاء و جوارے سے ذکر انسان کرتا ہے یہ بھی یعنی ذکر کا تعلق بعض اوقات لسانی ہے اور بعض اوقات ذکر کا تعلق دل و جان سے ہوا کرتا ہے دل و جان سے ہوا کرتا ہے یعنی اللہ کی ان صفات جلالیہ صفات جمالیہ کو دیکھ کر اس پہ غور کرتا ہے خوز کرتا ہے کانٹرمبلیشن کی منزل پر آتا ہے فکر کرتا ہے اللہ کی آیات پر سائنز اف گارڈ ان کے اوپر انسان توجہ کرتا ہے یہ بھی ذکر پروردگار اور بالخصوص پھر وہ کہ جو ایتھیسٹ ہیں منکرین خدا ہیں دہریے ہیں ان کو شبہات ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے ایک انسان یہ بھی ذکر پروردگار میں یہاں بول رہا ہوں یہ ذکر ہے آپ سن رہے ہیں وہ ذکر ہے ذکر میں بہت ٹوٹیلیٹی ہے ذکر میں بہت عمومیت ہے ذکر میں بہت وسط ہے میرا بولنا ذکر آپ کا سننا ذکر ذکر کا تعلق بولنے سے بھی ہے ذکر کا تعلق سننے سے ذکر کا تعلق اعضاء جوارے کے ساتھ بھی ہے ذل کا تعلق ذکر کا تعلق دل و جان کے ساتھ بھی ہے کہ اگر منکرین کے جو ریجیکشن آف گارڈ اس کی منزل پر ہیں ان کے جواب بات دینا یہ بھی ذکر ہی مختلف قسم کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا ان کا جواب تکالیف شرعیہ حلال کے مسائل حرام کے مسائل اخلاقیات کے مسائل سننا سنانا یہ سارے کے سارے ذکر آمر بالمعروف ہے نئی ان المنکر ہے وعدہائی الہی کو بیان کرنا اللہ کی طرف سے بشارتیں انہیں بتانا یہ سارے کے سارے ذکر پروردگار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات جلالیہ صفات جمالیہ پر شواہد اور دلائل اور عدلہ پیش کرنا یہ بھی ذکر پروردگار ہے حوجو کیا یہ نہیں اس کی جتنی وہ صفات ہیں ان پر غور کرنا خوز کرنا سمجھنا فہم و ادراک کرنا منکرین کے شبہات کا جواب دینا یہ سارے کے سارے ذکر پروردگار میں آتا ہے جتنے آپ عدلہ دیتے ہیں جتنے آپ تحقیق کرتے ہیں جتنے آپ استخراج کرتے ہیں مطالب کو یہ سارے کے سارے ذکر پروردگار میں آتا ہے اسی طرح انسان کے اعزاء اور جوارح بھی انسان ذکر پروردگار میں آتا ہے یعنی اللہ کے عوامر کو پابندی کرنا اس کی نواحی سے اپنے آپ کو بچانا احکام کی بجاوری میں لیتو لال نہ کرنا آرگومنٹ او جی کے لوڑ پہ ہو جی خواہ مخواہ اچھا غلام اس طرح نہیں کرتا ہے ہمیشہ اچھا غلام اپنے مولا کے حکم کی تلاش میں رہتا ہے میرے مولا کا حکم کیا ہے میرے مولا کا آرڈر کیا ہے یہ جو چی میں گوئیاں کرتے ہیں چون چرا کرتے ہیں آرگومنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس مولائیت کی جو منزل ہے اسے ابھی تک نہیں سمجھے ہیں اس میں جیسے کہ جو اچھا غلام ہوتا ہے اچھا عبد ہوا کرتا ہے وہ اپنے مالک اپنے مولا اور اپنے آقا کے حکم کی انتظار میں رہتا ہے اور یہ جو لیتو لال کرتے رہتے ہیں چون چرا کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نب بھانہ بازی کرتے رہتے ہیں انہیں اپنے متعلق تھوڑا سوچنا چاہے تو کیا ہے کہ ذکر الہی بالمان الاموم انجلل بندے کے لیے عزت ہے بندے کے لیے شرف ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ انائتیں ہیں یہ انائتیں ہیں اللہ کی شرف کس کے الہی ذکر جب انسان کے دل و جان میں راسخ ہو جاتا ہے وہ پھر غیر خدا جو غیر خدا کے پھندے ہیں نا اس سے انسان نکل جاتا ہے ان پھندوں میں نہیں آتا ہے ان آلہ اشاعت میں انسان نہیں آتا ہے گرفتار نہیں ہوتا ہے پھر انہیں اور یہی چیز ہے کہ ذکر پردگار کے لیے فرمایے فرمایے تم اس طرح کرو ہم ہم آہنگی بنا دیتے ہیں تم ذکر کر کے دیکھو فذکرونی اذکرکو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں ایک طرف ذاکر ہے وہ ایک طرف ذاکر ہے یہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے فذکرونی ہم ذکر کی منزل پر ہوں تو اذکرکو اس میں کوئی جھوٹ نہیں کوئی چھول نہیں کوئی لچک نہیں وہ وعدہ پروردگار ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں ذاکر پروردگار ہوں تو وہ ذاکر ہے اپنے بندے کا اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے بہت بڑھ شرف تو میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کرتا ہے یعنی آقا اور مولا اپنے بندے کو یاد کرے کیا حزت ہے کیا بھرم ہے کیا شرف ہے کیا انر ہے ایک بندے کے لیے کیا اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرمایا یہ سننے ابن ماجہ بھی میں یہ باید موجود ہے سننے ابن ماجہ من ذکرنی فی ملائن ذکرتہو فی ملائن خیرن جو شخص کسی بازم میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اسے یاد کرتا ہوں من ذکرنی سرن ذکرتہو علانیتا جو چھپ چھپا کے ذکر کرتا ہے میں علیل اعلان کھل مکلہ اس کا اعلان کرتا ہے اللہ وقت تم کہا رہا کہ کونے میں بیٹھ کے ذکر پر وردگار کر دے وہ مجمع عام میں تمہاری تشریح تشہیر کر رہا ہے تمہاری تشریح کر رہا ہے تمہاری تفسیر کر رہا ہے تمہیں بتا رہا ہے من ذکرنی سرن ذکرتہو علانیتا یہ وسائل مہنگی رہا ہے جو شخص خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں کھل مکھلہ علانیت اور پر اس کا ذکر کرتا ہوں یہ وعدے پر وردگار ذکر کی مندر پر ذکر اور پھر شیخ اکبر نے ایک بڑے اچھے رموز لکھے ہیں ذکر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ما احسن ما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں جہاد سے تمہیں غزوہ سے بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں تم زیار ہوتے ہو نا غزوہ کے لیے جہاد کے لیے جنگ کے لیے میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں شہابیوں نے کہا کہ کیا ہے فرمائے ذکر اللہ اللہ سبحانہ وآلہ کا وہ ذکر ہے وذالک اللہ یعلم قدر حاضی نشہت الانسانیہ الا من ذکر اللہ الذاکر المطلوب من ہو فانہو دعال جلیس من ذکرہو والجلیس مشہود مشہود انہی ذاکر ومتا لم یشاہد الزاکر ماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر خدا ہے اس کی وضاعت میں کہ یعنی اس انسانی قدر کو کوئی نہیں جانتا ہے یعنی یہ ذکر کی وہ منزل حال ہے کہ جب ایک انسان جلیس پروردگار قرار پاتا ہے اور وہ شخص کے جو ذکر پروردگار انجام دیتا ہے در این حال کے انا جلیس سن انا جلیس سن یعنی کیا ہے کہ وہ پروردگار کا ہم نشین قرار پاتا ہے اگر ذاکر اگر ذاکر یہ جملہ واقعی جو ہے بہت بہت گہائی میں ہے اگر ذاکر اپنے مشہود کا مشاہدہ نہ کرے تو اسے صحیح معنوں میں ذاکر نہیں کہتے ہیں آپ نے سن لیا ہے اللہ اگر ذاکر ذکر کرنے والا اپنے مشہود کا مشاہدہ نہ کرے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے جو اس کا ہم نشین بن رہا ہے تو اسے صحیح معنوں میں ذاکر نہیں کہتے ہیں یعنی ذکر اور پھر اس میں تسلسلہ عمل ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اللہ ہو کرتا رہے اور اس کے بعد وہ ایمپلیمنٹیشن کی منزل پر ایک انسان نہ ہے ایمپلیمنٹ نہ کرے ایک انسان اپنی زندگی اس وجہ سے کہتے ہیں علماء عرفان کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیا ہوتا ہے جب تک عمل کے ساتھ سر نہیں جوڑتا جب تک یہ علم جب تک یہ ذکر اور عمل آپس میں رشتے باہم استوار نہیں کرتے یعنی سادہ لفاظ میں دوں کہ جب یہ ذکر اور عمل آپس میں ایک نہیں ہوتے اور ان کا تسلسل برقرار نہیں رہتا کہ ذکر کے ساتھ عمل بھی ہو کہتے ہیں چالیس دن تک کم از کم ہم چاہیے کہ اس کو آپس میں ذکر کے ساتھ عمل ہوتا رہے تب جا کے اس کے ایفیکٹس اور انسان کی زندگی پر اثرات شروع ہوتے ہیں چالیس دن چالیس دن چالیس دن ہم بڑا اثر ہے چالیس دن چالیس دن عمل اور ذکر کو اگر بہم نہ کیا جا تو اس کے اثرات شروع نہیں ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے ہیں اربعین سے یہ جو اربعین اربعینیات اس انسان میں استعداد پیدا ہوتی ہے شکوفائی پیدا ہوتی ہے وہ جو قوہ فعلیت میں بدلاتا ہے انسان اس پھر ملکات کی طرف آگے جاتا ہے ملکہ بننا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ای چیز ہے اور بعض روایات میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو عمل ہے اس کا تسلسل ایک سال تک رہنا چاہیے پھر جا کر انسان پہ اثرات شروع ہوتے ہیں اور پھر بعض نے کیا کہا ہے کہ یہ لیلت القدر تک جاری رہنا چاہیے شروع کیا ہے لیلت القدر تک یہ ذکر کا تسلسل عمل کے ساتھ رہنا چاہیے لیلت القدر تاکہ انسان فضائل کی منزل پر آ جائے حسنات کی منزل پر آ جائے ملکات کی منزل پر آ جائے انسان کی یہ ذکر اور عمر دل و دماغ کے نہا خانوں میں اور رج بس جائے اس کے بعد اس کے اثرات شروع اثر کرتا ہے اسی وحی سے ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارتعو فی ریاض الجنہ بہت خوبصورت روایت ہے تو وہ جو کریں ارتعو فی ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں اپنی رفت و آمد رکھو فحمد انہیں پوچھا کہ وہ ریاض الجنہ کیا ہے فقال الذکر غدون و رواخن کہ تم کیا کیا کرو دن و رات یاد خدا میں گزارا کرو ذکر پروردگار کیا کرو یہ ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ ہے مومنین کے ذکر پروردگار ریاض الجنہ ہے وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ اَنْ يَعَلَمَ مَنزِلَتَهُ عِندَ اللَّهِ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی حیثیات اپنا شراف اپنے اللہ کے حضور دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْزُرْ كَيْفَ مَنزِلَتُ اللَّهِ عِندَهُ اسے چاہیے یادِ الٰہی کو اپنے دل میں کس ساتھ تک وہ رکھتا ہے قَالَ اللَّهُ يُنزِلُ الْعَبْدَ حَيثُ عَنْزَلَ اللَّهُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِ اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں اپنا پتہ چال جائے گا کہ تم کس طرح ذکر پروردگار کی منزل پر ہو اس ہی انداز کے ساتھ خدا تجھے چاہتا ہے عَلَا إِنَّ خَيْرْ عَامَالِكُمْ وَأَزْقَاهَا عِندَ مَلِيكُمْ وَأَرْفَعَا عِندَ رَبِّكُمْ فِي دَرَجَاتِكُمْ یعنی کیا ہے کہ یاد رکھو اس بات کو ذاتِ ذُلجلال کہ نزدیک تمہارا بہترین اور افضل عمل پاکیزت ترین چیز جس پر سورج کی شعائیں پڑھتی ہیں وہ کیا ہے خدا بند عالم کا ذکر ہے ذاتِ پروردگار نے خود ارشاد فرما دیا اَنَ جَلِيصٌ مَنْ ذَكْرَنِ وَأَيُّ مَنْزِلَتِ جَلِيسِ اللَّهِ تعالی ارشادِ قلوب میں یہ روایت ہے یہ دیکھو جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا حامنشین ہوتا ہوں حقیقت سے بڑھ کر بندگی اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ جس کا ہم نشین پروردگار عالم ذات یہ ہے ذکرِ پروردگار سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ بندے کے لیے مولا نے جو فرمایا کہ اَاَمَنْ ذِكْرُهُ شَرَفُنْ لِي زَاکِرِينَ اے وہ ذات جس کا ذکر کرنا ذاکرین کے لیے کیا ہے شرف ہے شرف ہے مضا پروردگار کا ذکر بندے کے لیے شرف ہے عزت ہے اس کے لیے اور وہ یاد کرتا ہے ذاتِ حدیت اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ہم نشین قرار پاتا ہے کہ جو شخص سلام علیکم سلام علیکم بتائی جی فرمائی یہ اصل میں کہ یہ جو قبلیام ہو رہا ہے شیعوں کا پاکستان میں میرا نام نجم اسنین ہے یہ شیعہ جو ہیں صرف مرنے ہی جاتے ہیں کہ یہ نہیں کیوں نہیں کرتے کہ کوڑ کے امبر جائیں اور جا کے بنے پاکستان کوڑ میں یا اسمبلی کے اندر یہ جو ہمیں کافر قرار کہہ رہے ہیں تو ان کو چیننگ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کوڑ کے اندر لیکن پوری دنیا دیکھے کہ یہ کون صحیح یہ کون غلط ہے جیسے ہمیں شہادت کا وہی دیا جا رہا ہے کہ مرے جائیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں پاکستان کے جو علماء ہیں یا دنیا کے جو علماء شیعہ علماء ہیں وہ کوڑ میں یا یونائٹڈ نیشن میں یا پاکستانی کوڑ میں یا اسمبلی کے اندر جا کے اس بار کوئی تیرین کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمیں شیعہ قرار دے رہے ہیں کس سے ان کو لائے جائے کوڑ کے اندر لیکن پوری دنیا دیکھیں آپ پلیز اس سوال کو رانس کریں اور اس کا جواب تمام علماء اندین اس طرح مرنے سے اور لوگوں کو ترغیب دینے شہادت سے بات یہ کہ جو مر گیا تو مر گیا شہادت پہ جو بیچے رہ گئے بچارے ان کے پاس پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں ان کو کھانے کے لیے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ مرے جائیں اور جو مر گیا شہادت پہ گئے امام حسین رہا پہنچے ان بچاروں کیا ہوگا ان کے بیویوں کو اور بچوں کا سمجھ رہا ہے جنڈا ہوں ملکہ یا بلیز آگے سوال کشو کیجئے کہ تمام شیعہ علماء جو پاکستان گئے صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے شہادت کے اس کے علاوہ اس کا حل نکالیں اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے یا اس میں اس کو چیننج کیا گیا ان کو کہ یہ جو شہید جو ہمیں کافر کہا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور تمام سنیوں کے دماغوں میں جو عام جو نورمل جو سنی ہیں ان کے دماغوں میں بات آ رہی ہے کہ یہ غلط ہیں اور صحیح ہیں تاکہ پھولی دنیا کم سے کم پاکستانی عوام دیکھیں کہ کون صحیح کون غلط ہے جب تک یہ شیعہ نہیں کریں گے اس طرح مرتے ہیں اور یہ شہادت کی ترغیب دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اب جو مر گیا سو مر گیا شاید امام حسین کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بات ان کے پیچھے کیا ہوگا ان کے پر کھانے کے روڈی نہیں ہے بچانوں کے پاس ٹھیک سمجھے چل تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف جس طرح حدیث قدسی میں کہ جو شخص کسی بز میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے بہتر ملے عام میں اسے یاد کرتا ہوں علانی طور پر اسے یاد کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ ذات پروتگار کا صدقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اجتماع میں وہ کھلا مکھلا یاد کرتا ہے مجمع عام میں اسے یاد کرتا ہے اور یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اپنے محبوب بندے حضرت موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ لا تنسنی علا کل حال فإنہ نسیانی یمید اے موسیٰ کبھی بھی میری یاد کو اپنے دل سے نم بٹانا نبولانا کیوں فإنہ نسیانی یمید اس لیے جس نے مجھے بھلا دیا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے نسیان پروردگار موت جو دل کی موت ہے اس کا سبب بنا کرتا ہے ہمیشہ جو ذکر کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے دل زندہ رہتے ہیں ان کے دل حی رہتے ہیں حیات میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد انسان کی زندگی کو انسان کی دل کی زندگی کو بڑھاتی ہے اس وجہ سے فرمایا کہ کبھی میرے ذکر کو فراموش نہ کرنا اس وجہ سے جو مجھے بھول جاتا ہے اس کے دل مردہ خرار پاتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ خامخا کی اوٹی سیزی بات نہیں گیرے ذکر خدا کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اس وجہ سے کہ زیادہ گفتگو لا یعنی ڈسکیشن جو ہوتی ہے دل کو تاریخ بنا دیتی ہے اور ذات پروردگار سے سب سے زیادہ دور کون ہوتے ہیں قصی القلب افراد ہوتے ہیں ڈاغمیٹک جن کے جو ہارٹ ہوتے ہیں سٹون اس کے دل جو ہوتے ہیں قصی قلب افراد ذکر پروردگار سے بھاگتے ہیں دور رہا کرتے ہیں ذکر پروردگار رکھنے والے ہمیشہ نرم مزاج ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور یہی ہے امام سجاد علیہ صلی اللہ وآلہ مناجات زاکرین ٹائم میرے ختم ہے آخری مجھے سلام علیکم وآلہ علیکم السلام کون بول رہے ہیں کان سے بول رہا ہوں مولان صاحب کی خدمت میں سلام کرنا تھا جی میں بول رہا ہوں جی تیوی میں پروگرام نہیں آرہا اور کچھ بیچانی بڑی ہوئی تھی شکریہ بھی آگیا جناب چل اللہ الحمدل کہاں سے بول رہے ہیں جنرمی کون جنرمی جنرمی پیشیرہ میں چیاری بول رہا ہوں آہ جی ماشاء اللہ یہ ٹھیک رہتی ہے موان صاحب الحمدل اللہ الحمدل اللہ بہت شکریہ اللہ شکریہ ذکر پروردگار کے افیکٹس ہیں انسان کی زندگی پر اثارات زندگی پر کیا ہوتے ہیں اور جو تھیم دی ہے ماسومین ذکر پروردگار کی وہ انسان کو پڑھنا چاہیے مناجات ذاکرین مناجات ذاکرین بہت اہم جہاں دعا ہے انشاءاللہ اگلے میں اگلے سیشن میں اس جو مناجات ذاکرین ہے اس کی ایک سیکشن کو ہم پڑھیں گے جو ذکر کے سلسلے میں کہ امام علیہ السراد و سلام کس انداز کے ساتھ وہ ذکر کی اہمیت اور ذکر کی فضیلت اور ذکر کی منزلت کو بیان کرتے ہیں ہمارے نجمہ حسنین نجمہ حسنین کینیڈا سے انہوں نے فون کیا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں جو آپ کو شاید پاکستان کی جو سیچویشن ہے پاکستان کے حالات ہیں اس سے آپ پوری طریقہ سے شاید چونکہ آگاہ نہیں ہیں پاکستان اس وقت ایک جو عامریت کے جال ہے اس میں بھنسہ ہوگا ہے اور اس عامریت کے جال میں ڈکٹیٹر شپ میں اور ڈکٹیٹروں کے جال میں جس کو ہے اس ملت کا اس قوم کا جس نے کبھی نہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے کسی کو مارتے نہیں ہیں بلکہ زندگی دیا کرتے ہیں ان کے افراد جو ڈاکٹرز ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے انجینئرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سکالرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یعنی ایک برین درین کی ایک نیو شیپ اس کو کہا جائے نیو فارم کہا جائے اس انداز کے ساتھ تاکہ جس قوم میں مغز نہیں رہے گا تو یہ قوم ویسی مردو ہو جائے گی اس سازش کے تحت عالمی سازش جو ایک سوٹ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پورا law and order جو جو agencies ہیں ان کے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورت حال ہوتی ہے جتے ہیں لاشین دفنہ جن کی حالت یہ ہو کہ دو ٹرک جو ہیں وہ آپ لے لیں ٹیشوز کے پیپرز کے ٹیشو لے لیں اسے آسکوں کو صاف کریں یہ وہ لوگ ہیں جو بالائ اقتدار اس قوم کی بات کر رہے ہیں آپ جہاں پہ شنوائی نہیں ہیں جہاں پہ ایک پورے کا پورے سسٹم کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور صورت حال یہاں تک پہنچا دی گئی ہے ہمیں اپنا فریضے کی طرف جانا چاہیے کوٹوں میں بھی گئے آج تک سارے گسارے پکڑتے ہیں سیہ جتنے ہیں یا اہل تسنن کے جتنے قتل عام کیا گیا اور اس کے بعد جو باقی مذاہب ہیں انہیں قتل کیا گیا تو یہ ایک سازش ہے اس کی وجہ سے ہے اور وہ ساری ملی بھگت جو ان کے افراد اس میں کے اندر انوالمنٹ ہوا کرتی ہے انوالمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے کیسز کو اتنا لوز اور کیسز کو اتنا ڈھیلے قسم کا پیش کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب کوٹ کے پاس جاتا ہے تو کوٹ کے پاس بھی سوائے بیبسی اور بیچاری کچھ نہیں ہوتا ہے کوٹ کے پاس جتنے گئے ہیں کیس آج تک آپ اگر اٹھارہ ہزار کہتے ہیں ان کو پکڑا گیا یا جتنوں کو بھی پکڑا گیا ہے وہ کہاں ہیں سارے کس کو کتنا دیا ہے ساری پوری دنیا میں انہوں نے شور مچایا ہے اہل تشیعیون شاید آپ کو خبر نہیں ہے اس بات کے لیے پوری دنیا میں مچا ہے پوری دنیا میں جنازے رکھ کر اپنا بتا دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں مگر یہ دنیا نے نہیں دیکھا دنیا کی کوٹس نے نہیں دیکھا یہی چیز ہم بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو یہ دنیا کی جتنی جو ایجنسی ہیں ان کے لیے بہت بڑا چالنج ہے دنیا کی جو ہیومن رائٹس ارگنیزیشن ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں حقوق بشر کی بات کرتے ہیں مگر کوئیٹا میں بشر نہیں ہے کراچی میں بشر نہیں ہے گلگت میں بشر نہیں ہے بلتستان میں بشر نہیں ہے لاہور میں بشر نہیں ہے وہ کوئی اور مخلوق بچتی ہے وہاں پہ سا آپ دنیا کو نہیں کہ جس میں ان مظلوموں کی آواز کو بلند نہیں کیا گیا اور ہیومن رائٹس کی جتنی ارگنیزیشن نے کتنا اس کے رسپان دیا سارا مسئلہ یہ ہے یو اینو تک گیا ہے آپ نے جو کیا ہے اب یہ مسئلہ عدالتوں تک گیا ہے یہ مسئلہ مجمع عام تک گیا ہے ملع عام تک کیا ہے جو ایجنسیز ہیں ان تک کیا ہے خود وہاں کے اوپر ابھی جو خود کوئٹ نے لیا اسی پہ کیا بنے گا آپ خود دیکھیں گے ایسا نہیں ہے یہ شہادتیں ہم میں اتنا چیپ ہی نہ سمجھے کہ جس انداز کے ساتھ عمل اٹھا رہے ہیں عمل ایک پوری عالمی سازش ہے ایک گلوبل وائلن جو ہے ان کی یہ گلوبل جو ٹائرو رسٹ ہیں اور جو یہ ایکسٹریم رسٹ ہیں ان کی طرف سے اور ہم ان کے خلاف ہیں اس وجہ سے کہ وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ نہیں انہیں دیتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں خانہ جنگ ہی کرا دی جائے وہ چاہتے ہیں ان کو آپس میں کیا انٹرنل فورسز آپس میں گتھم گتھا آپس میں لڑنا شروع کر دیں ایک دوسرے کا اسلحہ بن جائیں شیعہ سنی کا اسلحہ بن جائیں سنی شیعہ کا اسلحہ بن جائیں یہ نہیں ہوتا ہے اور یہ کوئی سیکٹیرین وائلنس وہاں پہ نہیں ہے یہ بھی نخا مخا اور اس کو سیکٹیرین وائلنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے قطعن نہیں قطعن نہیں سننے شئے آپ بائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عزیزداری ہے ایک دوسرے کے ساتھ قرابتداری ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ سوشل قسم کی ایشیوز ہیں ایک دوسرے کے ہاں شادی رشتداری کے مسائل ہیں وہاں کے اوپر بہن بھائی موجود ہیں بھائی بہن موجود ہیں سارے وہاں پر اس قرابتداری میں رہتے ہیں یہ سننے کو تو یہ مسئلہ نہیں ہے نہیں اس کو ایشیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اب بھی یہی کہتا ہوں ہمیں تھوڑا سا وسیطر ہو کے وسیطر مفادات کی خاطر دیکھنا چاہیے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے ایک آرڈر نے کر دیا جا تو مشکل نہیں ہوتا لیکن کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو عالمی سازش چاہتی ان کے حق ممنتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس جو صحیح ویجن ہے اس ویجن کو اس بصیرت کو لے کر آگے کہ جو معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں ہمارا جو دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک بات ہے یہ کہ جب جو وایلنس کے شکار ہوتے ہیں اور اس دہشتگردی کا شکار ہو جاتے ہیں اس ٹیروریزم کا جو شکار ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں ان کی بیوی ہے ان کے بچے ہیں ان کے عزیز ہیں ان کے خاندان ہے بعض نے باز کا ایک ایک جوان ہے ان کا پورا گھر برباد ہو گیا بعض کا ایک ایک وارس ہے ان کا پورا گھر ٹھینس ہو گیا سارے کا سارا جو نبinal وہ جو گھر ہیں ان کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ ہم دور میں ویٹھ کے دور کے ڈھول ٹھیک ہوتے جیسے لیکن بہرکیف ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے یہ شہداء شہداء عزیز کہ جو ہماری یہ قوم کی آمانتیں قوم پر اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فیملیز کو جو وکٹمز ہیں ہم ان اس کی سمپتی اگر کیا جائے ان کی سولیڈیریٹی کو اگر دیکھنا چاہیتے ہیں تو وہ اسی انداز کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی یتیموں کی ان بیواؤں کی ان کے جو عزیز اور اشتدار باقی ہیں ان کی ہم اس لحاظ کے ساتھ مدد کریں انسانی یہ حق ہے اس کو یہ انسانی یہ ہے human rights اس انسانی حق کے تحت ان کی جس قدر ہو سکے انسان کو خدمت کرنی چاہیے اور بالخصوص ایک فریضہ بنتا ہے کہ جو ان ممالک میں ہیں جو well life ہیں اور دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شہدائی عزیز کی جو قاز ہے مقصد ہے مشن ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں اور میں شکریہ دا کروں گا اپنے محترم بشیر احمد چودری صاحب کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جزائے خیر دے اور میں سپیشل جو اٹلی کے مومنین اور بالخصوص ہمارے بڑے محترم اور اس ہدایہ ٹی وی کے جو ممبرز ہیں فاؤنڈرز ان ممبروں میں ہمارے سید ارشاد شاہ سب نخوی ان کی والدہ محترم کا انتقال ہو گیا ہے شب جمعہ بھی ہے ہم انہیں تازیت بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی والدہ محترمہ کو جوارے سیدہ نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی روح کو شاد فرمائے اور ان کی جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سابر عنایت فرمائے اور آجر عنایت فرمائے خدایہ بحق محمد و آل محمد ہماری جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں پرودگار باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شریعہ کو پورا فرماؤ ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرماؤ پرودگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں بیماری کربرا کے صدقے میں سیح سلام تشویہ کامل اور آجر عطا فرماؤ پرودگار ہم سب کی آقبت بخیر فرماؤ عالم اسلام کو سربلند فرماؤ عالم تاغوت کو نابود فرماؤ امام زمانے کی سہور پرنور میں تعجیل فرماؤ اللہم عجل ولیگ الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ